ایڈی 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 کو دیکھ کر سب کتے بلی سارے کٹھے ہوگئے ہیں کٹھنمن بنا لیا ہے شاہر بھی کتہ بھی دلی بھی گلیری بھی ساپ بھی سب کٹھے ہوگے سارے کے سارے سب کس کو دیکھ کر ایڈی کو دیکھے ایڈی ابھی تک پانچ ہزار جگہ ریٹ ڈال چکی ہے دیش میں پیشنی نو سال میں پانچ ہزار اور ایک لاکھ پینتانیس ہزار کروڑ روپیہ دیش کے اندر جسے بڑی بڑی سڑکیں بن رہی ہیں ایمز بن رہی ہیں تو یہ جو نیتا ہے پندرہ بیس یہ تو پندرہ بیس ہیں لیکن پانچ ہزار لوگ نیتاؤں کی شرن میں عدی کاریوں کی شرن میں ان کا عدی پتے ساپیت کرتے ہوئے دیش کو ڈوٹ رہی تھے دیش کا پیسہ دیش کو وہ وہاں پہ لینڈ ہو رہی ہیں بھگدار مچی ہوئی ہے تو اس بھگدار کے قارن نیریٹیو دوسرا بنانے کا پریاز کیا جاتا ہے نیریٹیو یہ سمیں کچھ ہی ترہی ہے ابھی چھنام سے پہلے ریڈری دلی چاہیے گھر میں چھوڑ بھوچ جائے گھر میں چھوڑ بھوچ جائے صبح چار بجے ہو رہے ہیں بھوڑ کا سمیں اور چار بجے کے ٹائم چھوڑ کو نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ پوچھے سمیں ہے وہ تو چار بجے کا سمیں تو بھر میں چھوڑ کو چار بجے کے سمیں کے چکر میں رہیں گے مال کو بھر کے لے جائے گا تمہیں کیا کروگے آپ لوگ تو چھوڑ کو پکڑنے کے لیے کیا سمیں کی مہورت نکالنا پڑتا ہے کیا جب ہم نے گھر میں جنم لیا ہم نے جنم لیا کیا مہورت دیکھ کے جنم لیا ہے کیا مہورت دیکھ کے جنم لیا ہے کیا جب پرمیتہ پرمیشر کے اوپر جاتے ہیں مہورت دیکھ کے جاتے ہیں کیا اس سمیں ہوتا ہے کیا لیکن یہ خبرات ہیں یہ اس گاؤں کے رہنے والے سیدھے سادھے کسان مددور ان کے لیے کیسا نیرٹی بنانے کا پریاسے کو اندھیر کردی ہو رہی ہے ارے بھائی اندھیر کردی تو راجستان میں ہوئی ہے پانچ سال تک سارے کے سارے بیدھائیت لوٹ رہے تھے جنتا کے مار کو سارے بیدھائیت اور مکی منتری مہنی بارا میری گردی نہ چلی جائے مدھائیتوں کو کرنے کو کریں میں مکی منتری تو بڑا بیٹھا ہوں وہ مکی منتری جب اپنی کرسی بچانے کے لیے لوٹ روا کس کو بہے تھے راجستان کو رڈھو رہے تھے اپنے کرسی بچانے کے لیے تو ایک جو مجھ سے بہتے بھی ایک ہمارے بھائی بھائی کی پرکتہ نے کہا کہ ہم کو پریوار بات کی بات نہیں کرتے ہیں ہم پراشتے بات کی بات کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے بھوشش کی بات کرتے ہیں آنے والا کل ہمارا کیسا ہوگا اور نو سال کا فرسکس ہمارے سامنے پرمان ہے ابھی تینی پہ ڈیبیٹ میں بہت سے ایسے رکھوکا رہے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں کچھ نہیں کر آیا وہ کھڑ گے جیے کوریس کے نیتا اون بلو ستھی آگیا ہے بڑھاپے میں کچھ نہیں بولتا رہتا ہے دکھاس ہی نہیں اس ماما کو بکاس ہی نہیں تھی کہ سارے بارے کروڑ بات روم میں بن گئے گاؤں کے گھر گھر یہ کمی بنے پہلے یہ کمی سوچا لے بنے تھے کیا سارے بارے کروڑ بنے تو موتی جی کے آنے کے بعد بنے سارے نو کروڑ پریواروں میں جو لینل سے کیس دی گئی ہے موتی جی کے آنے کے بعد دی گئی ہے چاہتی اسی کروڑ پریواروں کو مکتنات دوروں میں دیا جارہ موتی جی کا آنے کے بعد ہے اور یہ کیول پارک میں رہنے بارے سپولے نہیں کر رہے ہیں جو کٹھے ہو رہے ہیں یہ ان سپولوں کو بل بنانے کے لیے بہار سے مال آپ کے ساتھ ہے وہ جو کنارہ وہ جو امریکہ وہ جو چائنا برٹین رسیا یہ جو بڑی بڑی دیس ہیں جو بڑ پاور کے روپ میں تھی وہ کیوں چاہیں گی بھارت بھی ستراشتے بچ جائے بھارت ہم سے آگے بھی کر جائے کیوں چاہیں گے وہ بھی وہ کہیں نہ کہیں سے ان سے مدد لیتے رہتے ہیں اور ہم چندہ ہی نہیں کر رہے ہماری اس کی بھی بنی ہوئی ہے کہ میٹ کاکنے والے کسائی کی دھوکان پر مرگے جالی میں بند کر رکھے ہیں مرگے دانہ چھو رہے ہیں وہ جب کہاں کاتا ہے ایک ہی چانگ بڑھ رہے کھینچ لیتا ہے باقی نرام سے دانہ چھوٹے رہتے ہیں ارے اسی ایک تو کیچ ہے مرنے لو وہ مستی کے ساتھ میں دانہ چھو لیں یہ یہ بھارت کے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں ہو رہا ہے کہ یہ ایک محطت ہے میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے بیبازت کر دیا چاہتیوں میں بیبازت کر دیا چھتے باد کے اندر اور بات کر ہم کو مارنے کا پریہاس ہے تو یہ ہم کو کیول چاہتر ٹوکڑا ہے لوگوں کو اور ہم کو موڈی صاحب کے ہاتھ مجھوٹ کرنے کی اس بھارت میں بھی اور کام باقی ہیں کیول کرنے سے ابھی کورٹھی نہیں ہوئی ہے جارہ تین سو سٹر عٹانے سے نہیں ہوئی ہے یہ تو بھی سروعات ہیں جارہ تین سو سٹر رٹھی ہے رہ مندر بن گیا ہے اور بھی بہت کام باقی ہیں ابھی تو آر tris کام باقی ہیں وہ آر tris کام باقی کرنے نہیں کرنے کرنے چاہیے نکرنے چاہیے تو اسی لیے میں منتر پڑھوں ب soort میں ہاتھ دو دے دیں مہتوں تب موتی صاحب اکیلے کیا کرنے ہم ہم کو بھی کرنے پڑے گی ہم کو بھی ان آرگس کاموں کو پورا کرنے کے لیے اپنی آہوتی دینی پڑے گی اس شک کے اندر کی آنے والی جنریشن 2047 میں بھارت جب پرسو گروہ بنے گا 2047 سے پہلے پہلے بھارت جب بچھے پرسو گروہ بنے گا تو آنے والی ٹائم میں 20 سال 40 سال 30 سال بعد میرے بوتے میرے بڑھ بوتے ہم چلے جائیں گے پچاس سال ہم نہیں رہیں گے لیکن وہ بھی یہ بات کہیں کہ بھارت کی اسٹیپی 75 سال تک ایسی تھی اور بھارت جب اسو گروہ بنے تم میرے دادا منڈل کے اردیکس تھے میرے پڑھ دادا سمیتی کے اردیکس تھے میرے چاہتا ہوں سکتی کے اندر پر گھوٹے میرے داؤ کے بھائی چھلا اردیکس تھے ہمارا بھی نام ان بھی لوگوں میں آنا چاہیے کہ جب ہماری آنے والی جنریشن اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں تو ہم ایسا نام اپنا عبر کر کے کیوں نہ جائیں اور اس عمل کام کرنے کے لئے کوئی بہت زیادہ لٹکنے کی آفت قوامٹ کرنے کی جو اتنی ہیں لٹکنے کی جو اتنی ہیں بہت چھارتین چار گھٹے کا کام ہم کارکرسہ لگائیں گے اور لگانے کے بعد نشیت روح سے میں آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں آپ قومتہ لٹکنے کی آفت قوامٹ کرنے کی جو اتنی ہیں لٹکنے کی جو اتنی ہیں بہت چھارہ تین چار گھٹے کا کام ہم کارکرسہ لگائیں گے اور لگانے کے بعد نشیت روح سے میں آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں آپ کانگریس کی ٹکٹ ہوئی گئی ہے سب نے دیکھا ہے کانگریس کہ بیدھائیت کے جبانے میں یہاں پر کیا ہوا ہے بہشتہ چار کے بارے میں سب جانتے ہیں سب نے ہی ہوا یہاں کونسا ہوا ہے سب ہی بیدھائیت سوا میں بہشتہ چار ہوا ہے لیکن یہاں تو بلکل ہی ہیں بہت ڈائر جیسے بیدھائیت بن گئے تھے تو وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے عام آدمی سے عام آدمی بات کرتے ہیں ڈرتے بھی تھے اب سفائی جسیر ان کی ڈی جی والی اپنی قلب ختم ہی نہیں ہوئی تھی بیدھائیت بننے کے بعد بھی ایک طرف دیش کے پردھان منتری وہ کہتے ہیں میں پردھان سیوک ہوں وہ چاکر کاشی کے اندر سفائی کرمچاری کرنے والے بیکٹی کو سممان دے کر اس کے پیت ہونے کا کام کرتے ہیں ایک طرف دیش کے پردھائیت ساپ میں ابھی تک کھوماری بھی اتری تھی وہ پانچ ساپ ارے بھائیہ جنتہ نے چنکر بھیجائے جنتہ کے نوکر اور نوکر جنتہ کے چننے کے کار ہی کار نہیں سرکار تمہیں کدھنی سیلری ہے بھائیت کی ہیں بھائیت سر میں این جی بھائیت بھائیت لاک سیلری اگر مل رہی ہے کس کے کارے مل رہی ہے وہ اس جنتہ کے داری کماری کا پیسہ جنتہ نے پھوڑ دیکھ کر چننے اس کے کارن آپ کو مل رہی ہے تو اسی لیے وہ کھوماری اترنی چاہیے ایسے کھوماری لوگوں کے نید اترنی چاہیے یہ بتا ہوں کہ اترنی چاہیے اترنی چاہیے میں نے تو رکھا بھی رہا نہیں میں تو چار یا پانچ ہی دن رہوں ابھی تیولیونیارہ میں دو دن امی جی آپ کے ساتھ پہلے دن آئے تھا لیکن چار دن میں میں نے گھوم کر تو دیکھا ہے تو ایسے لوگوں کے کماری نہیں اترے گی تو قریب آدمی کو سممان کیسے ملی رہا ہے ابھی میں نے کہا بیجے جی بیجے جی یہاں پر برچار آپ کے کلاب کیا جا رہا ہے تو پہلا بیدائک کہاں سے آیا تھا کیا ہری جی یہاں کے لوکل تھے گیا وہ اس بیدان سبا کے تھے گیا نہیں تو دیکھو پھینس اپنے رن کو دیکھتی نہیں ہے چھاتے کو دیکھے بھی دیکھ رہی ہے تو اسی لیے وہ خود باہر کے آگے جیتے گا وہ بیدائک بن گئے ہیں لیکن یہ ایک بھارتے جنتا پارٹی کی ویچار دھارا ایک ویچار کو لے کر آگے چلنے والے پرتیاز ہیں ان کے کان کھہچنے والے دس لوگ ہیں ان کے کان کھہچنے والے اور ان کی منت کرنے والے تو کے بار دو ہی لوگ ہوں گے دائے ہاتھ سچن جی کا پکڑنا اور بائیا کہلو ساپ کا پکڑنا ہے لیکن یہاں تو پچیس ہاتھ ہیں ہم آپ کو وشواد دلا تو میں نے ویجے جی کو کہا تو ویجے جی